مونسون بارشوں اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے سے دریاؤں کی سطح بلند ہو گئی ہے بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی سے راوی میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے 65,000 کیوسک پانی کا ریلہ آج دریائے راوی سے گزرنے کا امکان ہے سیلاب کے خطرے کے پیش نظر دریاؤں کے کنارے موجود جھگیوں اور گھروں کو انتظامیہ کی جانب سے مصمار کر دیا گیا ہے مونسون بارشیں بھی جاری ہیں اور دوسری طرف بھارت کی طرف سے پانی بھی چھوڑ دیا گیا ہے جس وجہ سے دریاؤں کی سطح بلند ہو گئی ہے بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی سے راوی میں سیلاب کا خدشہ ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے حیدر خرل جو اس وقت دریائے راوی میں بارہ دری کے مقام پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں حیدر بتائیے گا فلرڈ فورکاسٹنگ ڈیویجن نے آج کب تک ریلے کے گزرنے کی پیش کوئی کی ہے آج بلکل میں اس وقت دیگور موجود ہوں اور جو بتایا جا رہا ہے کہ آج شام تک جو یہ ریلہ ہے پینسٹھ ہزار کیوسٹر کا وہ ادھر سے گزر سکتا ہے میں اگر آپ کو صورتحال دکھاؤں میرا کیمرمن علی آپ کو دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریائے راوی ہے ٹھیک ہے دریائے راوی سے ہمارے نمائندے حیدر خرل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان کے جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ آج شام تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریلہ ہے بھارت کے طرف سے جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ اس مقام سے گزر سکتا ہے دریائے راوی سے گزرے گا پینسٹھ ہزار کیوسٹر پانی کا ریلہ ہے جو آج دریائے راوی سے گزرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے فلڈ فورکاسٹنگ ڈیویجن کے جانب سے ہیدر خرل ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جی ہیدر کنٹینیو کیجئے جی بلکل آج گزرنے کا مقام ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے ابھی جو ہے وہ چودہ ہزار کیوسٹک جو ہے وہ ادھر سے گزر رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ آج تیز ہو جائے گا اگر بات کی جائے تو جو دریائے راوی کے کنارے جو آبادیاں ہیں ان کو وارننگ دی گئی تھی ذل انتظامیہ کی جانب سے کہ وہ جو ہے وہ مفقود مقام پر منتقل ہو جائیں لیکن جو یہاں کے لوگ تھے جو آبادیوں میں رہتے تھے یا جنہوں نے ادھر گھر بنائے ہوئے تھے وہ بات زد تھے کہ وہ ادھر سے نہیں جائیں گے لیکن جب جو لوگوں کی جانب سے انتظامیہ کی بات نہ مانیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اپریشن شروع کیا گیا آبادیوں کے خلاف میرا کیمرمن آپ کو دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دریائے راوی اور اس کے کنارے پر یہ جو گھر بنے ہوئے تھے جب کل نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی ادھر پہنچے اور اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے اپریشن شروع کیا گیا ان آبادیوں کے خلاف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جو مکان ہیں جو گھر ہیں ان کو مسمان کر دیا گیا ہے اور ابھی جو لوگ ادھر موجود تھے تھوڑی دیر پہلے لیکن اب جو ہیں وہ ادھر سے جا چکے ہیں ان کی جو سمان ہیں وہ ادھر پڑا ہوا ہے ان کے جو مویشی ہیں جانبار ہیں وہ کامرمن آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ادھر موجود ہیں جو دریا کے کنارے قریب تھے جو کنارے کے بالکل اوپر گھر تھے ان کو مسمار کر دیا گیا ہے جو تھوڑے سے دور تھے فاصلے پر تھے ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے نہیں تو ان کے جو گھر ہیں یا جھگیاں ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے گا حیدر آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کتنے گھر جو ہیں ابھی تک گرائے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کو یہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے ابھی تک مقام پر گھر تھے دو سے تین ان کو مسمار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جگیاں ہیں وہ ادھر بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کو وارننگ دی گئی ہے چونکہ جھگیاں تھوڑی سی دریاز کے کنارے سے دور ہیں فاصلے پر ہیں اس لیے ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ہے اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے کاروانے کی جائے گی لیکن جو قریب تھے زیادہ کنارے کے گھر ان کو مسمار کیا گیا تھا یہ ایک گھر تھا جو قریب تھا ٹھیک ہے حیدر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں مونسون بارشوں اور بھارت درف سے پانی چھوڑنے سے دریاؤں کی سطح بلند ہو گئی ہے دریائے راوی میں جو ہے سرابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پینسٹھ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ آج دریائے راوی سے گزرنے کا امکان بھی ہے یہ فلرڈ فوکاسٹنگ ڈیویجن کے جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ آج شام تک دریائے راوی سے یہ ریلہ گزر سکتا ہے جس کے پیشنیزر وہاں پر آپریشن بھی کیا گیا ہے جو آس پاس جھگیاں تھیں جو گھر بنائے گئے تھے انہیں بھی مسمار کیا گیا ہے حیدر یہ بتائیے کہ جو لوگ یہاں سے کن مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں اس حوالے سے کچھ بتایا گیا ہے جب میری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف انتظامیہ کی جانب سے ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ آپ ادھر سے چلے جائیں ان کو کوئی سمان کی گئی نہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا جو سمان ہے وہ ادھر سے لے کر جا رہے ہیں نہ ان کو جگہ بتائی گئی ہے کہ وہ کس جگہ پر جا کر ٹھہرے اور کچھ لوگ ابھی تک جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ادھر موجود ہیں وہ انہوں نے نقل مقامی نہیں کی اور وہ اپنے گھروں میں ہی موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی تھوڑا پانی آتا ہے تو جو انتظامیاں ہیں وہ الیٹ جاری کر دیتی ہے اور وہ انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے جب تک ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے حیدر خرل ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اس وقت دریائے راوی سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حیدر آپ سے مزید بھی ہم اپ ڈیٹ اس حوالے سے لیتے رہیں گے آپ کا شکریہ